اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا ہے اللہ کی عدالت میں انشاءاللہ یہ کہر بن کر ظالموں پر نازل ہوگا میں اب کسی تھانے میں ایف ای آر کٹوانے نہیں جاؤں گا میں کسی سے اپیل اور درخواست نہیں کروں گا آئیکونک کمپنی کے نام سے بارہ بارہ لاکھ روپے کے بیٹ خریدے گئے یہ کون سا بیٹ لیاری جنرل ہسپیٹل میں لے کر آئے آپ لوگ جو بارہ لاکھ روپے کا ہے میڈم یہ میرے پاؤں میں نیچے سے لوگوں نے پکڑ کر کے کوئی چیز ماری ہے میرا دروازے کے اندر پاؤں دے کر دروازہ بند کر دیا گیا کمیشنر کھڑا ہوا تھا جب گر گیا تو آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ کرواتا ہوں جب لیاری جنرل ہسپیٹل میں غریب آدمی کا علاج نہیں ہوگا تو میں بھی کسی سرکاری اسپطال کا کوئی پروٹوکول نہیں لوں گا ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ لیاری کے لوگوں کی لڑائی ہے جو آپ سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گی آج دوبارہ لیاری جنرل ہسپیٹل کی صورتحال وئی تھی نرسنگ سٹوڈنٹ گیٹ سے باہر تھے نیا پرنسپل اشاد اباسی چارج لینے کے لیے آیا لیکن اندر گنڈا ناصر موجود تھے کل اسویکر صاحب نے رات بارہ وجہ تک فال اپ کیا ہے مجھے فون کرتے رہے منسٹرز کو فون کرتے رہے سی ایم کو فون کرتے رہے لیکن ایس ایس پی شبیر سیٹار جس کو لڑکانا کے بعد لیاری فتح کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہ کہتا رہا کہ اسویکر کو بولو لکھ کر کے بیج دے مجھے تو شرم آتی ہے ایسی حکومت پر کہ جس کی ہیلتھ منسٹر کوئی معمولی آدمی نہیں ہے پیپس پارٹی کے چیئرمن کی پھپی اور درداری صاحب کی بہن ہے وہ یہاں بیٹھ کر کھڑے ہو کر فلور پر تزدیق کر رہی ہے میری باتوں کی جو میں کر رہا ہوں جو میں بات کر رہا ہوں اس کی تزدیق کر رہی ہے وہ سارے معاملات کی شاہد ہیں لیکن ایف آئی آر نہیں کرتی ایف آئی آر سے پہلے انمیسٹیگیشن کے حکامات ایس ایس پی صاحب جاری کرتے ہیں یہ کون سا نظام حکومت ہے آپ لوگ کس کے پیچھے ہیں مجھے تو محسوس ہی ہو رہا ہے کہ اس پورے نظام حکومت اس پورے نظام حکومت میں آپ سب کٹ پتلی اور استعمال ہو رہے ہو کسی کے لیے آپ سب استعمال ہو رہے ہو آج اگر میں منتخب ایم پی اے ہونے کے باوجود وہاں اسسٹنٹ کمیشنر کی موجودگی میں پولیس کی دس موبائلوں کی موجودگی کے اندر مجھے مارا جائے میڈم یہ میرے پاؤں میں نیچے سے لوگوں نے پکڑ کر کے کوئی چیز ماری ہے میرا دروازے کے اندر پاؤں دے کر دروازہ بند کر دیا گیا ساری چیزوں پر وہاں موجود پولیس والے موجود ہیں کوئی آگے نہیں بڑھتا وہ عزیر لال جس کی یہاں پر آپ لوگ فلور پر کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو بوتل کر دیا وہ آپ کے جلسوں میں تقریے کرتا ہے لیاری کے آپ لوگ شرم کریں یہ میری لڑائی نہیں ہے ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ لیاری کے لوگوں کی لڑائی ہے جو آپ سے جاری ہے اور یہ جاری رہے گی میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ جس کو ڈرائیا جائے تو وہ بھاگ جائے گا آپ مجھے جتنا ڈراؤ گے جتنا دباؤ گے میں اتنا عبر ہوں گا لیاری کے اندر میں آپ کو بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے گولیاں بھی مار دیں گے نہ میری ٹانگیں بھی توڑ دیں گے نہ تو بھی میں لیاری جنرل ہسپیٹل نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں منتقب ایم پیہ ہوں میں وہاں کی کرپشن کی نشاندہ ہی کرتا رہوں گا اٹھائیس کروڑ کس نے کھا ہے اوزیر لال کھا گیا چھاسٹھ بیک ساٹھ کروڑ چورانوے لاکھ روپے کے خریدے گئے اور اگر میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں تو مجھے تکسندت کا نشانہ بنایا جاتا ہے ایک اور سا نظام حکومت ہے میں نے اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں بیش کیا ہے اللہ کی عدالت میں انشاءاللہ یہ کہر بن کر ظالموں پر نازل ہوگا میں اب کسی تھانے میں ایف ای آر کٹھوانے نہیں جاؤں گا میں کسی سے اپیل اور درخواست نہیں کروں گا حق کے ساتھ کھڑاؤں نہ جرم ہے ایک طرف آپ جمہوریت کے لاغتے رہتے ہیں دوسری طرف مینڈٹ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کون سی جمہوریت ہے میں پیپرس پارٹی سے بہت ہمدردی رکھتا ہوں لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ سب کٹھوٹ لیے ہیں آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کے حکمات کے اوپر عمل درامت نہیں ہوتا ہے اور میں اب عدالت میں اس بورے معاملے کے اندر میں بہت واضح طور پر کہہ رہا ہوں میں نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ وہاں سے انصاف ہوگا اور جب انصاف نافذ ہوگا تو کوئی بھی نہیں بچے گا شکریہ